عزیز طلبہ اور طالبہ نمود سہر میں آپ سب کو خوشاندید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال دوم میں شامل نظم نفیر عمل کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں یہ نظم مجید امجد نے لکھی ہے مجید امجد انیس سو چودہ کو جھنگ صوبہ پنجاب میں پیدا ہو گئے تھے اور انیس سو چھوہتر کو وفات ہا گئے تھے تو مجید امجد پر تفصیلہ نجانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پیج نمبر دو سو گیارہ پر موجود ہے آسان الفاظ میں ان کا تعارف فیش کیا گیا ہے نفیر عمل مطلب ہے اس کا عمل کی فکار نفیر آواز کو کہا جاتا ہے پکار کو کہا جاتا ہے تو نوجوانانِ بطن کو عمل پکار رہا ہے اور ان کو جھن چھوڑ رہا ہے انہیں خوابِ غفلت سے بیدار کر رہا ہے انہیں ترقی کا راستہ اور ترقی کی سمت جو ہے وہو دکھا رہا ہے تو آئے دیکھتے ہیں آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کرے کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کرے کب تلک شیون جور فلک پیر کرے کب تلک شکوا بے محری ایام کرے نوجوانانِ وطن آو کوئی کام کرے تو اس پہلے بند میں یہ محمس ہے اس کے ہر بند میں پانچ مصرے شامل ہیں اور ایک مصرہ نوجوانانِ وطن آو کوئی کام کرے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس لئے اس نظم کو ہم محمس ترجیبند کہتے ہیں آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کرے گلہ شکوا شکائط شومی تقدیر خراب نصیب یعنی ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا نصیب خراب ہے تقدیر میں ہماری لئے کوئی خوشیہ نہیں لکھی ہے تقدیر میں بس ہماری لئے یہی کچھ لکھا ہے تو اس قسم کے گلے ورشکویں ہم کب تک کرتے رہیں گے اور کب تک ہم اپنے تدبیروں کی ناکامی کا ماتن کرتے رہیں گے ناکامی یہ تدبیر تدبیر کا ناکام ہونا اور ماتن کسی کے مرنے پر غم کا اظہار کرنا سوگ منانا تو یاد رکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے کامیابی نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو تدبیر کر رہے ہیں جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر دے میں ایک مثال دے دیتا ہوں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ صبح سے لے کر شام تک سٹیڈی روم میں بیٹھا رہتا ہے اس کے والدین بھی بڑے خوش ہے کہ صاحبزادہ جو ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے اور امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہے لیکن وہ درسی کتب کے بجائے ادھر اندر بیٹھ کر لیلا مجلون کی کہانیاں پڑھتا ہے یا کوئی فلم ہے اور ڈرامے دیکھتا ہے یا موبائلوں پر کوئی گیم کلتا ہے محنت تو وہ کر رہا ہے بلا شبہ لیکن اس محنت سے یاد رکھیں امتحان میں یہ کبھی بھی پاس نہیں ہوگا تو یہی مثال اس مصری کے لیے بھی ہے کہ کب تلک ماتم ناکا بھی یہ تدبی کب تلک شیونے جور پلک فیر کرے پلک فیر بھوڑا آسمان چور ظلم شیون غم سوگ کو کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں اردو شائری میں آسمان جو ہے یہ عذاب کی علامت ہے دشمنی کی علامت ہے جیسا کہ غالب نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ دوست ہوئے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو اس طرح کوئی مصرہ ہے کوئی شیون ہے تو آسمان کو عموماً آزاب اور سختیوں کے لیے علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ہم بھوڑے آسمان کے ظلموں سے تم کا رونا کب تک رویں گے کب تلک شکوا بے مہرے ایام کرے بے مہرے بے رحمی مہر محبت کو کہا جاتا ہے ایام یوم کی جمعہ دن کو کہا جاتا ہے تو ہم کب تک دن یا وقت یا زمانے کے بے رحمی کے بات کریں گے کہ آج کل تو بڑا بے رحم زمانہ آیا ہے جی مجوانان وطن آو کوئی کام کرے آج برباد خزان ہے چمنستان وطن آج محروم تجلی ہے شبستان وطن مرکز نالو شیون ہے دبستان وطن وقت ہے چارے درد دل ناکام کرے نوجوانان وطن آو کوئی کام کرے تو آج برباد خزان ہے چمنستان وطن چمنستان پھولوں کا قطع ستان کا لاحقہ جو کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ ہو وہ ہو وہاں پر بکسرت موجود ہوتا ہے جس طرح پھول پھول جس علاقے میں بہت زیادہ موجود ہو تو اس کو چمنستان یا جس علاقے میں چمن زیادہ موجود ہو تو اس کو چمنستان کہا جاتا ہے اسی طرح پاکستان افغانستان ہندوستان وغیرہ وغیرہ آج برباد خزان ہے چمنستان وطن تو پھولوں کا قطع اس کا مطلب وطن ہی ہے کہ ہمارا جو وطن ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے جو بہارے ہیں وہو خزان زدہ ہیں وہو برباد ہو چکی ہیں آج محروم تجلی ہے شبستان وطن شبستان آرامگاہ کو کہا جاتا ہے شب اور ستان جہاں پر لوگ راحتی گزارتا ہیں وہ اس کا شبستان ہوتا ہے اب ظاہری بات ہے رات لوگ گھر میں ہی گزارتے ہیں تو گھر کو شبستان بھی کہا جا سکتا ہے اسی طرح ہمارا جو وطن ہے ہم اسی وطن میں رات گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ وطن ہمارا شبستان ہے یہ ہمارا گھر ہے تو آج ہمارا گھر جو ہے یہ روشلی سے کیا ہے محروم ہے اسی طرح مرکز نالاو شیون ہے دبستان وطن دبستان وطن مکتب مدرسہ کالج سکول شائری لٹریچر یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے تو جہاں پر لوگ علم حاصل کرتے ہیں جہاں پر لوگ علم اور عدب سیکھتے ہیں وہ آج کل کیا ہے وہاں پر صرف نالا فریات اور غم اور سوگ ہے ہمارے شائروں کو ہوئی دیکھ لیں وہاں زندگی کی صرف وہاں پہلو ہمیں دکھاتے ہیں جہاں غم ہو جہاں سوگ ہو جہاں مایوسیاں ہو جہاں ناومیدیاں ٹھیک ہے تو ان پر بھی شائروں پر بھی اور عدیبوں پر بھی ایک تنز ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس ملک کے بسنے والی پر امید ہو جائے اور ان کے اوپر مایوسیوں کے جو سائے چھائے گئے ہیں وہوں سائے بھی ہٹ جائے وقت ہے چارے درد دل ناکام کرے درد دل ناکام جو دل ناکام ہو جاتا ہے اس میں جو درد پیدا ہو جاتا ہے وہ بہت مشکل سے ٹھیک ہو جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس آپ زندگی میں کوئی مقصد لے کر نکلتے ہیں لیکن وہ مقصد آپ حاصل نہیں کر پاتے اور آپ ناکام ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو اس ناکامی کا درد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دل میں رہ جاتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ وقت ہے اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اس درد کا علاج کرے نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کرے آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کرے آؤ کچھ پیرویے مسلک فرہاد کرے یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کرے نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے اجڑی ہوئی بستی برباد گاو مراد اس سے وطن ہے کہ آؤ اس وطن کو پھر سیاباد کرتے ہیں اوپر والے بند میں وطن یا چمنستان یا شبستان یا دبستان کے بربادی کی بات کی گئی تھی تو اب یہاں آپ کو یہ عظم دے رہے ہیں کہ اس وطن کو اے نوجوانان وطن پھر سے آباد کرنا ہے اور یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے لئے کوئی اور نہیں آئے گا اگر آپ کسی اور کی امید پر بیٹھے ہیں کہ کوئی چائنہ سے آئے گا کوئی امریکہ سے آئے گا کوئی عرب ممالک سے آئے گا یا کوئی اروس اور تھلکی سے آئے گا تو کوئی نہیں آتا اس ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے باقی جتنی بھی باہر سے آئیں گے وہوں اپنے مفادات کیلئے آتے ہیں اور اپنا فائدہ وصول کر کے واپس چلے جاتے ہیں یہ ملک آپ کا ہے اور اس ملک کو ٹھیک کرنا یہ آپ ہی کا کام ہے آہ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں تو ہماری روحیں جو ہے مختلف قسم کے رسیوں میں بندی ہوئی ہے جکڑی ہوئی ہے کہیں فرقواریت کی رسیہ ہیں کہیں جہالت کی رسیہ ہیں کہیں توہمات کی رسیہ ہیں کہیں غربت و افلاس کی رسیہ ہیں کہیں باہمین نفاقہ اور سازشوں کی رسیہ ہیں تو اپنے اپنی روحوں کو ان بندشوں سے آزاد کرنا ہے اور اس ملک کے لیے دل سے کیا ہیں محنت کرنی ہے اور کچھ پیروی مسلک پر فرہا نہ کریں پیروی اتباع مسلک طور و طریقہ اور فرہا تلمیہ ہے ایک عاشق کا نام ہے جس نے شیرین کے ساتھ محبت کی تھی اور اس محبت میں وہ ہو کیا ایک اس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک پہاڑ کو کھو دے اور اس پہاڑ سے ایک دودھ کا نالہ محل تک لے آئے تو یہ اس کا تذکرہ ہے اس نے زبردست قسم کی محنت کی ہے دیئر سٹوڈنس فرہاد کی تلمیہ اردو شائری میں جھبی آتی ہے تو محنت کیلئے آتی ہے صرف عشق کیلئے نہیں آتی ہے تو ہر وہ محنت جس کے پیچھے عشق کا جذبہ ہو تو اس محنت میں اثر بھی ہوتا ہے یہ نہیں شرط وفا بیٹھے بیٹھ کے آرام کرے اور وفا کی شرط یہ نہیں ہے کہ تم بھیڑ جائے اور بس آرام کرے اور تم یہ کہے جیسا کہ اکبرالعبادی نے کہا تھا کہ بڑی بھی اچھی سنائی کھجا آشق کھجا کالج کا بکواس یہی رہی اگر شرط وصل لیلہ تو استعفاء میرا بحسرت ویاس تو اس قسم کی سیچویشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی لیلہ خود بخود میرے گود میں آ جائے تو یہ ناممکن ہے آپ محنت کرے تو تب آپ کو خوشیہ نصیب ہوگی ایک ہنگا ماسہ ہے آج جہاں میں بربہ آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا فیاسا آج دونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا آو اس جن سے گرامایا کو پھر عام کرے نوجوانان وطن آو کوئی کام کرے اب وہ موجودہ سماج کی بات کرتی ہے کہ موجودہ سماج میں نفسہ نفسی کا عالم ہے مادہ پرستی ہے مادیت ہے یہاں سے روحانی اقدار جو ہے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے ہیں تو اس نے ایک ہنگامہ برفا کیا ہے دولت کی لالچ ہے ہوس ہے اور اسی ہوس میں خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں خون کی فیاسا دشمن بن جانا آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا تو اگر کوئی چراغ لے لے اور دنیا کا کونہ کونہ بھی چاہ مارے تو آپ کو وفا کہیں بھی نہیں مل سکتی تو یہ جنس جو ہے گرامایا قیمتی بیش بہا جنس ہے یہ وفا یہ دنیا سے غائب ہو چکی ہے تو آؤ اے نوجوانوں اس جنس کو پر آم کرتے ہیں جہاں میں جم سے نڈرے شوقت کیسے نڈرے حشمتی روم سے اور سولت رے سے نڈرے ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نڈرے ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشے آلام کرے نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے جام جم جم شید کیلئے یہ استعمال کیا جاتا ہے تلمی جم شید ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے ایک کٹھورہ بنایا تھا جس شیشے کا بنایا ہوا ایک کٹھورہ تھا اس کے پاس اور اس میں وہ شراب پیتا تھا تو جب وہ شراب پیتا تو اس کو ساری دنیا اس کٹھورے میں نظر آ جاتی آج کل کے ٹی وی آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں شوقت کیے سے نڈرے کیے خاندان تین چار معنی اس کی لیے جاتے ہیں ایک سلطنت عثمانیہ کے جو بانی ہے وہو بھی اس سے مراد لیے جاتے ہیں قائل قبیلہ اسی طرح سلجوک جو خاندان تھا کیے خاندان کیے خسرو اور علاودین کیے خسرو علاودین کیے قابات اور غیاس الدین کیے خسرو وغیرہ ان کے ناموں میں بھی اکثر کیے کیے کا لفظ آتا ہے اسی طرح کیے خاندان کس رہاں کس رہاں جو رسالت امہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس یا ایران میں جو سلطنت قائم تھی وہ بھی کیے خاندان کی سلطنت تھی اور کوئی تین سو سال تک انہوں نے حکومت کی تھی تو اکثر اور بیشتر لوگوں اس سے مراد وہی خاندان کھے لیتے ہیں جنہوں نے فارس میں حکومت کی تھی یعنی سلطنت فارس اور اس شہر میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر گمان اسی سلطنت فارس ہی کا ہے کیونکہ اگلی مصرے میں حشمتی روم کا لفظ آتا ہے تو روم کا جو دب دبا ہے جو شان و شوقت ہے یہ دونوں ہم اثر سلطنتیں ہیں اور دونوں اس وقت کی سپر پاور تھی اور سولت رے سے نہ ڈرے سولت دب دبا روح کو کہا جاتا ہے رے بھی کوئی خاندان گزرا ہے جنہوں نے حکومت کی تھی ہم جوان ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈرے ہم جوان ہیں تو نہ کچھ خدش آلام کرے آلام علم کی جمعہ مصیبت کو کہا جاتا ہے تو اگر ہم جوان ہیں اور ہمارے اندر جذبہ ہیں ہمارا جذبہ جوان ہے تو کسی بھی مصیبت کا خدشہ ہمیں نہیں رہنا چاہیے کسی بھی مصیبت سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس ملک کے لیے اور اپنے قوم اور اپنے وطن کے لیے آگے بھڑنا چاہیے رشتہ مکرو ریا تھوڑ بھی دے تھوڑ بھی دے کاسا یہ ہرس و ہوا پھوڑ بھی دے پھوڑ بھی دے اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دے چھوڑ بھی دے آؤ کچھ کام کرے کام کرے کام کرے رشتہ مکرو ریا تو مکر فریب کو کہا جاتا ہے دھوکے کو کہا جاتا ہے اور ریا دکھاوے کو کہا جاتا ہے تو مکر فریب دھوکہ اور دکھاوے کے جو رشتے ہم نے آفس میں بنائے ہیں ان رشتوں کو تھوڑ دے اور حقیقی اور خلوصی نیت پر مبنی رشتے قائم کرے اسی طرح کاسا یہ ہرس و ہوا لالچ کا کٹھورا اور حوص کا کٹھورا جو ہماری دل میں بس چکا ہے اس کو پھوڑ دے اس کو توڑ ڈالے اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دے چھوڑ بھی دے عجیب طرفہ عجیب ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی تو اپنی یہ طرفہ آدائی عجیب و غریب قسم کے آدائے جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے یہ کہ کوئی باوفا انسان نہیں ہے آپ جس پر وفاداری کا یقین کر لیتے ہیں وہ بےوفا نکل جاتا ہے اسی طرح اگر رشتے ہیں تو وہ مکر فریب اور دعابازی اور ریا کے رشتے ہیں اور دوستیاں گر ہیں تو وہ حرس اور لالچ کی دوستیاں ہیں تو یہ عجیب قسم کے آدائے ہیں ان آدائوں کو چھوڑ دے اور کچھ کام کرے کام کرے کام کرے نوجوانان وطن کو کوئی کام کرے تو ادھا اصل نفیر عمل اس نظم میں نوجوانان وطن کو عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ان کے اخلاقیات ان کے عادات ان کے بہیوئر کو ٹھیک کرنے کیلئے بھی کچھ گر سکھائے گئے ہیں کہ اگر ہم سچائی پر ببنی رشتے قائم کریں اسی طرح حرس اور لالچ کو چھوڑ دے اور بےوفائی کو چھوڑ دے اور حقیقی معنوں میں ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں تو یقینا ہم اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں ہم شوقت کے اور حشمت روم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور پھر ہم کیا کریں گے شومی تقدیر کا گلا بھی نہیں کریں گے ناکامی تدویر کا شکوا بھی نہیں کریں گے اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آسمان ہم پر مہربان نہیں ہے اور یہ زمانہ بڑا ظالم ہے تو آج کی نظم جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے اس نظم کی تشریح اور مشکل الفاظ کو ہم نے ان کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی ہیں آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اس کے علاوہ اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتا دیں تاکہ وہو بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور انہیں ہمارے ہر ویڈیو جو کے مختلف موضوعات پر ہیں بروقت مل سکے اجازت چاہتا ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ نگہ بہن